میرے بچوں کو جیتنی جلد ہو سکتا ہے وزیراعظم سے جین جسل سے سب سے اپیل کرتی ہوں میرے بیٹوں کو ادھر ٹرانسفر کیتا جائے لاہور روحائی کو کراچی کی لڑکی دعا زہرہ سے شادی کرنے والے لاہور کے لڑکے زہیر احمد کی والدہ نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ دعا کا رشتہ لینے کراچی گئی تھی پریس کانفرنس کرتے ہوئے زہیر احمد کی والدہ نے دعا زہرہ کے والدین سے معافی بھی مانگی اور تسلیم کیا کہ والدین کی تقالیف ایک جیسی ہوتی ہیں زہیر احمد کی والدہ نے کہا جب ان کی شادی کے تمام معاملات لاہور کی عدالتوں میں چلے تو اب انہیں دوسری جگہ کیوں لے جایا گیا انہوں نے مطالبہ کیا کہ زہیر احمد کو واپس لاہور بلائے جائے اور یہ کہ شادی کے معاملے میں صرف ان کے بیٹے کا قصور نہیں تھا بلکہ دعا زہرہ بھی شریک مجرم تھی زہیر احمد کی والدہ نے دعویٰ کیا کہ ان کے بیٹے نے اگرچہ کسی لڑکی سے عشق کا بتایا تھا مگر انہوں نے فوری تو پر شادی کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ میڈیکل کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد ہی شادی کریں گے ان کے مطابق دعا زہرہ چودہ برس کی نہیں ہیں اور یہ کہ جب ایک بار میڈیکل بورٹ ہو گیا اور عدالتوں نے فیصلہ دیا تو دوبارہ کیوں کیا گیا ساتھ ہی انہوں نے میڈیکل بورٹ دوبارہ ہونے پر شاد کا اظہار بھی کیا کہ پیسے دے کر نتائج تبدیل کرائے گئے ہوں گے دوبارہ بنایا گیا کیس ختم ہو گیا ہمارا میں نے پھر دوبارہ ٹیس دیتے گئے سپرین کورٹ جو ہے اس ہندی انہوں نے جو فیصلہ کرتا ہے ختم کرتا ہے کیس ایک سوال کی جواب میں انہوں نے یہ دعوی بھی کیا کہ وہ دعا زہرہ کا رشتہ لینے کراچی گئے تھے مگر انہوں نے یہ واضح نہیں کیا کہ لڑکی کے والدہ نے انہیں رشتہ کیلئے کیا جواب دیا تھا یہ رشتہ لہتے سے گئے سی کراچی چاچے دے گھر زہیر تھے چاچے کے بھر جانس ان کے گھر بچی نے راستے میں منع کرتا ہے میری والدہ نے منع کرتا ہے پاپا نے منع کرتا ہے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جب دعا زہرہ ان کے پاس آئیں تو ان کے بیٹے نے انہیں واپس بھیجنے کی کوشش کی مگر اس نے جانے سے انکار کر دیا زہیر احمد کی والدہ نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے دعا زہرہ کو اپنی بیٹی کی طرح رکھا اور اب انہیں بیٹے کے ساتھ دعا زہرہ بھی واپس چاہیے زہیر احمد کی والدہ نے دعا زہرہ کے والدین کو پیغام دیا کہ وہ ان کے اہل خانہ کی طرح ہیں مہینے ماف کر دیں وہ یہ بھی کہا کہ دعا زہرہ نے بھی والدین سے ماف کرنے کا کہا تھا قیال رہے کہ دعا زہرہ روام برس اپریل میں گھر سے مبینہ طور پر لاپتہ ہو گئے تھیں بعد ازا وہ اس وقت سامنے آئی تھی جب انہوں نے مبینہ طور پر پنجاب کے رہائشی زہیر احمد سے شادی کر لی تھی موسیقی موسیقی